ہیلو ایٹ کلاس سٹوری کریں گے سٹرینج ہن عجیب مرغی جو کہ سونے گانڈا دیتی تھی ونس اپون اٹائیم ایک مرتبہ کا ذکر ہے پور مین ایک غریب شخص لیوڈ رہتا تھا ان ایسا سٹرینج ہن اس کے پاس ایک عجیب و غریب مرغی تھی ایٹ لیڈ یہ دیتی تھی ان ایگ آف سولیڈ گولڈ سونے گانڈا ڈیلی روزانہ ہی سولڈ اٹ وہ اسے بیچتا تھا ایٹ ہائی پرائس بہت زیادہ قیمت پر ہی گرو رچ گرو سیکنڈ فارم گرو ہی گرو رچ وہ امیر ہو گیا within a few weeks چند ہفتوں کے اندر within اندر a few چند weeks ہفتوں کے he was respected اس کی عزت کی جاتی تھی everywhere ہر جگہ now اب his wealth made him greedy his wealth اس کی دولت نے made him اسے بنا دیا greedy لالچی he decided اس نے فیصلہ کیا to grow even richer اور زیادہ امیر ہونے کا one evening ایک شام he killed the hen اس نے مرگی کو مار ڈالا he opened اس نے کھولا its stomach اس کے میدے کو and looked for تلاش کی the ex and donkey but he was sad لیکن اسے دکھ ہوا when he found no egg جب اسے کوئی انڈہ نہ ملا in the stomach at all پورے میدے میں he wept وہ رویا weak wept and repented of his mistake اپنی غلطی پر پچھتایا repent پچھتا نہ he could get neither the hen نہ ہی وہ مرگی حاصل کر سکا نہ اسے مرگی ملی nor the eggs نہ انڈے moral greed is a curse لالچ بری بلا ہے it is no use crying over spilled milk بعد از مرگ واویلا نقصان ہو جائے اس کے بعد شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں haste makes waste جلدی کا خام شیطان کا all covid are lose آدھی چھوڑ ساری کو ساری ملے نہ آدھی پائے یعنی لالچ کرنا کسی ساری چیز سمیٹنے کی لالچ کرنا something is better than nothing کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے a bird in the hand is worth two in the bush no نقد نہ تیرہ اُدھار وہ پرندہ جو آپ کے پاس ہے ان دو پرندوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور وہ کہیں جھاڑی پہ بیٹے ہوئے ہیں ویسے اس کا لفظی معنی ہے bird in the hand is worth two in the bush no نقد نہ تیرہ اُدھار تو اس چوری کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے اس سے رف نوٹ پر لکھ لینا ہے thank you very much